سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کہانی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہمیشہ کی طرح حاضر ہے ایک نئی کہانی کے ساتھ یہ کہانی ہے ایک بڑے آدمی کی ایک دپا گاؤں میں ایک بڑا آدمی رہتا تھا وہ ہمیشہ پریشان شکایت کرتا رہتا تھا ہر وقت اس کا موڈ خراب رہتا تھا اور الفاظ اتنے ظہریلے کہ لوگوں نے اس سے ملنا ہی چھوڑ لیا پورا گاؤں اس سے تنگ تھا اس کے ساتھ خوش رہنا غیر پیتری بات تھی اس نے پورے گاؤں میں ناخوشی کا احساس پیدا کیا تھا سب لوگ اس کی وجہ سے پریشان تھے وقت گزرتا گیا ایک دن گاؤں میں اپواہ پھیلنے لگا کہ آج بڑا آدمی بہت خوش ہے کسی چیز کی شکایت نہیں کرتا سب لوگ حیران تھے پورا گاؤں جمع ہو گیا اور اس سے پوچھا ارے تجھے کیا ہو گیا ہے بہت خوش دیکھ رہے ہو تو بڑے آدمی نے جواب دیا کل تک میں پریشان رہتا تھا خوشی کے پیچھے باگتا گیا لیکن میں نے اپنے آپ کو اس قابل نہ بنایا کہ میں خوش رہ سکوں اس لیے میں نے آج پیسلا کیا ہے آج کے بعد میں زندگی کو انجائے کروں گا اور اس کے بعد اس نے اپنی باقی زندگی خوشی خوشی گزار دی تو ہمارے آج کی کہانی کا نتیجہ ہی ہے کہ کسی چیز کے پیچھے مت بھاگو خود کو اتنا قابل بناو کہ وہ چیز خود تمہارے پاس آ جائے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ